باب تیز اس وقت عیسو نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو لیکن ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے بہت کر لوگ کندھوں پر رکھتے ہیں مگر آپ ان کو اپنے انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے تعویز بڑے بناتے ہیں اور اپنی پوشاک کی کنارے چولے رکھتے ہیں اور زیافتوں میں سلوشینی اور عبادت خانوں میں آلہ درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے رب بھی کہلانا پسند کرتے ہیں مگر تم رب بھی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے اور نہ تم حادی کہلاؤ کیونکہ تمہارا حادی ایک ہی ہے یعنی مسیح لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا اے ریاکارو فقیو اور فریسیوں تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو کہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو اے ریاکار فقیو اور فریسیوں تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو تمہیں زیادہ سزا ہوگی اے ریاکار فقیو اور فریسیوں تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو تو اسے اپنے سے دونہ جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو اے اندیرہ بتانے والو تم پر افسوس جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کے قسم کھائے تو کچھ بات نہیں لیکن اگر مقدس کے سونے کے قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا اے ہمکو اور اندو کون سا بڑا ہے سونا یا مقدس جس نے سونے کو مقدس کیا اور پھر کہتے ہو کہ اگر کوئی قربانگاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں لیکن جو نظر اس پر چڑھی ہو اگر اس کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا اے اندو کون سی بڑی ہے نظر یا قربانگاہ جو نظر کو مقدس کرتی ہے پس جو قربانگاہ کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور ان سب چیزوں کی جو اس پر ہیں قسم کھاتا ہے اور جو مقدس کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور اس کے رہنے والے کی قسم کھاتا ہے اور جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے تخت کی اور اس پر بیٹھنے والے کی قسم کھاتا ہے اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ پدینہ اور سونپ اور زیرہ پر تو وہ ایک ہی دیتے ہو پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے اے اندرہ بتانے والو جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہزگاری سے بھرے ہیں اے اندھے فریسی پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کرتا کہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ تم سفیدی فری ہوئی قبروں کے مانند ہو اور اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راستباز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بیدینی سے بھرے ہو اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راستبازوں کے مغبریں آراستہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ اور دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو غز اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو اے ساپو اے آفائی کے بچوں تم جہنم کے سزا سے کیوں کر بچوگے اس لیے دیکھو میں نبیوں اور داناؤں اور فقیوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں ان میں سے تم بعض کو قتل کروگے اور سلیپ پر چڑھاؤگے اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے ماروگے اور شہر بشہر ستاتے فیروگے تاکہ سب راستبازوں کا خون جو زمین پر بہائے گیا تم پر آئے راستباز حامل کے خون سے لے کر برکیا کے بیٹے زکریہ کے خون تک جسے تم نے مقدس اور قربانگاہ کے درمیان قتل کیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا اے رسلم اے رسلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتی ہے کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرگی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر روں مگر تم نے نہ چاہا دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے